امام محمد مہدی اس سے بڑھ کر بھی جھوٹا ہوگا جو یہ کہتے کہ رواب فضشیہ اور اہل سنہ کے درمیان جو ہے وہ امام مہدی کے پرسنیلڈی پر ان کی شخصیت پر اتفاق ہے وہ بھئی ان کے نزدیک تو ایک چھوپے ہوئے غار میں ایک امام کی کہانی ہے جو نعوذ باللہ من ذالک وہ جب نکلے گا ان کا وہ جو فرضی مہدی انہوں نے بنایا ہے وہ نکلے گا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن عبو بکر عمر رضی اللہ علیہ وسلم انہوں کو ان کی قبور سے نکال کر کوڑے مارے گا یہ ان کا تصور ہے مہدی کا جبکہ اہل سنہ کے نزدیک مہدی جو ہے وہ جب آئیں گے اللہ زمین کو عدل سے انصاف سے بھر دیں گے یہ معاملہ اور ہے یہ کتابہ سننے سے ثابت ہے اور ان کا جو فرضی مہدی ہے وہ کتابہ سننے سے ثابت نہیں ہے یعنی کتنا جاہل اور فضول آدمی ہے اور اہل سنت میں جب تھوڑا اختلاف ہوا خضر علیہ السلام کو لے کر کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو گئے ہیں تو تابہ تو وہاں گس گیا تھا اس اختلاف میں اور وہاں اس نے اپنا مو گسا دیا تھا اور پورے کا پورے گس گیا تھا اور جو یہ عقیدہ رکھیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے ان کے بارے میں اس نے کیا کچھ کہا اوپر کہ میں نے خضر کو مار دیا ہے ان کے خضر کو مار دیا ہے وہاں تو اہل سنت میں اگر علماء میں اختلاف ہو تو وہاں گس جاتا ہے فوراں اور عام اہل سنت کے اختلاف کی کیا صحابہ کرام میں ہونے والے اختلاف میں گسا ہے اور ایک گروہ کے ساتھ دیتے ہو دوسرے پر تلوار تارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہاں روافظ پر رد نہیں کر رہا ہے یہاں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کا جو نظریہ ہے ایک فرضی مہدی کا گار میں چھپا ہوئے ہیں اصلی قرآن اس کے پاس ہے یہ کتاب سننے سے بالکل ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں اتنا لائین شخص ہے کہ جب روافظ کی بات آتی ہے اپنے رضائی بھائیوں کی بات آتی ہے تو کہتا ہے ان کو چھوڑ دیں جیسے کالے لیباس کے بارے میں اس نے کہا تو وہ الگ کہانی ہے کہ وہ شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جہنمیوں کا لیباس ہے تب اس نے جواب نہیں دیا وہاں گول مل کر گیا یہ لانتی خبیز جو ہے جب روافظ شیعہ کے قائد پر رد کی بات آتی ہے تو تب کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوتا تب کوئی اراد نہیں ہے لیکن اہل سنت میں اگر علماء میں تھوڑا سا فروئی مسائل میں بھی ہو جائے اختلاف عقائد کے علاوہ بھی فضائل میں اختلاف ہو جائے تو فوراں اس کے زبان لمبی ہو جاتی ہے کتے کی طرح پر اقواز کرنا چرو کر دیتا ہے اس نے اپنے پمفلٹ میں لکھا ہے جب کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور جو اس کو چھپا لے علم کی بات کو کتمان یعنی کتمان حق کرنا علم کی بات کے بارے میں پوچھا گیا یہ بھی تو علم چھپانا ہے نا تم لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہو کہ اگر وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں ایک غائب مہدی کا تو چھوڑ دیں ان کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے یہ عقائد کی بات ہے بھئی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نزولی عصہ اور امام مہدی کا نکلنا ہی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ عقائد کا مسئلہ ہے یہ فروئی مسائل نہیں ہے اور پھر کہتا کفر اسلام کی بات نہیں ہے اور بھئی ان کے نزدیک تو وہ مہدی جو ہے نکلے گا اور صحابہ اکرام کو ام المعمین عاشر صلی اللہ کو قبر سے نکال کر کوڑے مارے گا اٹھا لٹکائے گا یہ کفر اسلام کی بات نہیں ہے یہ تو رد کرنا چاہیے یہ تو رد کرنا چاہیے اس پر کہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے یہ فرضی مہدی والی کہانی جو بنائی گئی ہے یہ کفریہ کی دہروحفظ کا جو کہتے ہیں کہ وہ آئے گا اور نوز بلہ صحابہ اکرام کو قبور سے نکال کر کوڑا لٹکائے گا اور کوڑے مارے گا یہ تو کفر کی بات نہیں ہے تو اور پھر کفر کیا ہے مومینوں کو امام کو قبر سے نکال کر کوڑے مارے گا اور صحابہ اکرام کو اٹھا لٹکائے گا کہتا ہے نہیں ان کو چھوڑ دیں کیوں چھوڑ دیں اس مسئلے کو بھئی یعنی یہاں دیکھیں اس کی منافقت چیک کریں آپ اس کا اندازہ لگا لیں اس کی منافقت کا یہاں سے آپ اس کی منافقت اندازہ لگائیں